اور یہ جو آزم خان ہے ان کو میسیج دیا گیا تھا کہ آپ یہ ہٹا لیں بلے سے مانگا نہیں بھائی فائن کرلو میں نے ہٹانا نہیں ہے یہ میری کمبی خان ہے خبر یہ ہے کہ آزم خان جو ہیں مہین خان کے بیٹے انہوں نے نیشنل ٹی ٹوٹی کپ کھیلتے ہوئے اپنے بیٹ پر فلسطین کا سٹیکر لگایا ہے آن فیلڈ امپائر نے دفعہ سے روک ہے بٹ آزم خان نے نہیں اتارا اور پھر پی سی بی کے ساتھ جو اندر امپائر بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے مل کر آکے اُس سے ففٹی پرسنٹ جو ہے میش فیک کا جو مانگر دی ہے اب ہم لوگ تو یہی سنتے ہیں کہ فلسطین جو ہے ہمارے بھائیں ہیں ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں اب جو ادارہ ہمارا حکومت کے اندر آتا ہے یعنی ڈومیسٹک چل رہی ہے نا انٹرنیشنل تو نہیں ہے ڈومیسٹی ہے یہ حکومت کے اندر آتا ہے ادارہ اب حکومت کس طرح فلسطین کا سٹیکر ہٹا سکتی ہے مجھے نہیں سمجھ آرہا آپ کو آرہے ہیں نہیں آرہا حضر بھی نہیں ہو رہی یہ بات پہلے ہمیں یہ پڑھایا جاتا ہے کہ ہم فلسطین کے ساتھ ہیں فلسطین ہمارے بھائیں ہیں اور جب ہمارے کرکٹر اس کا سٹیکر اپنے بیٹ پر لگا کے ڈومیسٹک کرکٹ میں کھیل رہے ہوتے ہیں تو انہیں ففٹی پرسنٹ جرمانہ عائد کر دیا جاتا ہے کہ ان کی یہ جاتی میں اس نے سٹیکر لگایا اپنے بلے پر تو کیوں لگایا بات سمجھ نہیں آتی یا تو آپ صدی 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 بول دیں کہ ہم لوگ فلسطین کے ساتھ نہیں کھڑے اتنا جگرہ چاہیے اتنا جگرہ جو آسم خانے کی ہے مطلب کہ وہ انٹرنیشنل کرکٹ پر ڈپینڈیڈ ہے بھی وہ بھی ڈیمیسٹک کھیل رہے ہیں لڑکا اس نے اتنا بڑا جگرہ کرکے جو ہے نا وہ سٹیکر لگایا ہے اور امپائر نے روکا بھی ہے تو وہ نہیں بالا ہے اس نے کہا میں نے لگا کے کھیرنے اگر آپ مجھے جمانہ آید کرتے ہیں 50% تو کر دیں مجھے پرواہ نہیں ہے مطلب یہ ہوتی ہے ایک کمیٹمنٹ یہ ہوتی ہے محبت مسلمانوں کے ساتھ اور ادھر ہمارے پی سی بھی والے ہیں جو صرف جمانہ آید کرنے پر لگے ہوئے ہیں کہ بھائی آپ نے کیا تو کیا یہ کوئی انٹرنیشنل میچ تو تھا نہیں اگر انٹرنیشنل میچ ہوتا تو ہم بولتے کہ ہاں ٹھیک ہے یہاں پہ نہیں لگا سکتے رول ہے کہ نہیں یوز کر سکتے ایسے کسی کو سپورٹ نہیں کرنی ارچسی کبھی بھی نہیں کرنے دے گا پاکستان کی پرسنل ڈمیسٹک کرکٹ ہے اب بھی چھوٹے لیول پہ کھلی جا رہی ہے اسی پہ ہمارے جو ہیں انٹرنیشنل پیرز ہیں ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی ہے انہیں سمجھایا کہ ہے کہ آپ لوگوں نے نہیں کرنا ہاں ٹھیک ہے ان کی بات ایک الہت ہے یہ تو ڈمیسٹک تھی اب آزم خان جو ہے اس کو 50% جرمانہ عائد کیا گیا اس میں خاص وجہ نظر تو نہیں آتی اس میں ہمارے جو سکونوں کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو صرف یہ ہی پڑھایا جاتا ہے کہ ہم فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں ہم فلسطینی ہی ہمارے بھائیں ہیں اور ایک طرف آپ اسی کو ڈی پرموٹ کرنے ہیں مطلب آپ اسی پہ جرمانہ عائد کرنے ہیں کہ آپ جو ہے سٹیکر کیوں لگا رہے ہیں فلسطین کو سپورٹ کیوں کر رہے ہیں پیچھے تو ہمارے کچھ کرکٹرز نے جو ہے ڈرنگ ویلڈ کپ وہ ٹویٹ بھی کیے تھے پھر ان کو بھی آپ لوگوں نے لگا دینے تھے جرمانہ عائد کر دینے تو ان پہ بھی سمجھ نہیں آتی کیا چاہتے کہ ہیں یہ ہماری حکومت کی بھی سمجھ نہیں آتی ہماری پی سی بی کی بھی سمجھ نہیں آتی کیونکہ اس کے لئے اتنا بڑا جگرہ چاہیے اتنا بڑا جگرہ کیونکہ آپ بندے انٹرنیشنل کرکٹ پہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں انہوں نے آگے اس بات پہ مجھے کھلانا ہے کیونکہ یہ ایک چھوٹی بات نہیں ہے بہت بڑی بات ہے اور میں سلوپ پیش کرتا ہوں بہت اچھا گام کیا لڑکے نے ہم ایک ازاد ریاست میں ہیں اور ہم دومیسٹک کھیل رہے ہیں انٹرنیشنل نہیں کھیل رہے ہیں ڈومیسٹک میں میں جو چاہوں کر سکتا ہوں بہت آئی سی سی بی سی بی بی سی بی پاکستان کرکٹ بورڈ کیا ہو گیا تمہیں کوئی کوئی اکل ہے حامد میر صاحب نے بھی ٹویٹ کیا اس پہ کہ بتائیں کہ یہ کب سے شروع ہو گیا ہے سامہی سے بہر ہے دیکھتے ہیں اب کیا ہوتا ہے کہ 50% جرمانہ آئید رہتا ہے اس پہ یا ختم ہوتا ہے یا نیکس کوئی اور پلیئر لگاتا ہے اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے آپ کو انشاءاللہ جوڑے رہیے پیس آؤٹ